اگر آپ نے اب تک دا بلینک پیج آفیشل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں گزشتہ سال جولائے میں ایران کے ایک نیوکلئر فیسلیٹی پہ ایک ایکسپلوجن ہوا تھا جس سے ایران کا ایٹمی پروگرام شدید متاثر ہوا تھا اور ایران نے ارزام لگایا تھا کہ یہ ایک حملہ تھا جو کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے کیا ہوا ہے اس کے بعد جب جو بائیڈن ٹرمپ کی جگہ پر جیت کی آتے ہیں امریکہ میں تو انہوں نے ایران کے ساتھ نیوکلئر ڈیل دوبارہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا جس کو ٹرمپ نے اڑا دیا تھا تو اس پہ اسرائیل اور اس کے دوست امریکہ کے تعلقات میں کچھ درانے نظر آئیں اور ابھی ہفتہ بھر پہلے ہی نیتن یاہو نے اوپن لکے دیا تھا کہ ہم کسی نیوکلئر ڈیل سے جڑے ہوئے نہیں ہیں ایران کے ساتھ ہم تو ہر حال میں ایرانی نیوکلئر پروگرام کو تباہ کریں گے کیونکہ یہ ہمارے وجود کے لیے خطرہ ہے اسرائیل کے اگزسٹنس کے لیے خطرہ ہے اور امریکہ کی طرف بی بی نے اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسرائیل کے دوستوں کو بھی سبجھنا پڑے گا کہ اسرائیل کی یہودی ریاست کو صرف اپنے دفع سے مطلب ہے تو چھے دن پہلے ہی نیتن یاہو نے کھلی وارننگ دی تھی دنیا بھر کی سوپر پاورز کو کہ آپ لوگ بھلے ہی ایران سے نیوکلئر ڈیل کا شوق پورا کر لیں لیکن ہم تو ایرانی نیوکلئر پروگرام کو چھوڑیں گے نہیں ہم تو اس کو ڈسٹرائی ہی کریں گے اور امریکہ کو بھی اسرائیل نے دوے لفظوں میں چیلنج کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں کریں لیکن یہ یاد رہے ہیں کہ ہم آپ کو یہ سب کرنے نہیں دیں گے نیتن یاہو نے کہا تھا کہ اب نیتن یاہو کی اس دھمکی کے ایک ہی ہفتے کے بعد یہ ہوا ہے کہ ایران کے ایٹمی رییکٹر کے اوپر ایک سائبر اٹیک ہوا ہے جس میں ایران کے نئے سینٹری فیوجیز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور کل ایران کے فورن منسٹر نے بازابطہ طور پر الزام لگا ہے کہ اسرائیل اس میں ملوث ہے اس سائبر سٹرائک میں ایران کی ایک نیوکلئر فیسلیٹی کی بجلی مکمل طور پر منکتا ہو گئی تھی جس وجہ سے وہاں ہر چیز بند ہو گئی تھی اور ایران موساد کا نام لے رہا ہے کہ یہ حملہ انہوں نے کیا ہوا ہے موساد اسرائیل کی خفیہ ایجنسی ہے اور ایران اور ایران کے نیوکلئر فیسلیٹیز پر کئی بار کامیاب حملے کر چکی ہے بلکہ ایران کا تو نیوکلئر پروگرام ہی اڑا دیا تھا موساد نے جبکہ ایران کو بھی ٹائم ٹو ٹائم جھٹکے دیتے رہتے ہیں جس سے ایرانی نیوکلئر پروگرام کئی سال پیچھے جا چکا ہے اس کے علاوہ پاکستان کی نیوکلئر پروگرام کو بھی موساد نے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اس میں ان کو کامیابی آسل نہیں ہو سکی تھی اور پاکستان نے تب سکسسفلی اسرائیلی حملے کو ناکام بنایا تھا شاید بہت سے لوگوں کو یہ علم نہ ہو لیکن ذرا آپ کو اسرائیل اور پاکستان کے بیچ ہونے والی خاموش جو لڑائیاں ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بریف کر دیتے ہیں کہ اوپر سے سب کچھ شانت نظر آتا ہے آپ کو لیکن اندر بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے ان دونوں ملکوں کے بیچ اور کچھ آپ کو ہسٹری میں پیچھے لے جلتے ہیں داکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ اسرائیل دنیا کے کسی بھی مسلم ملک کے نیوکلئر پاور بننے سے اس قدر خوف زدہ کیوں رہا ہے نائنٹین ایٹیز کی بات ہے ساؤتھ اسرائیل میں ایک ریگستان آتا ہے جس کو نگیف کا سہرہ کہتے ہیں نگیف کا ریگستان کہتے ہیں اس سہرہ کے اندر ایک مشہور شہر بھی اسرائیل کا جسے ہیبرو زبان میں بیر شبا اور عربی میں بیر سبا کہتے ہیں زیادہ سی بات ہے ہیبرو اور عربی سسٹر لینگویجز ہیں تو ان دونوں کی پرنانسیشن بھی ہی تقریباً سیم ہے اس بیر شبا ریگستان کا ایک لنک ہے پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑا اہم لنک ہے پاکستان کے ساتھ نائنٹین ایٹیز میں جب امریکہ سویس یونین جنگ اپنے اروج پہ تھی اور پوری دنیا کا فوکس افغانستان پہ تھا جہاں پاکستان افغان طالبان کے ذریعے سویس یونین کا بھرکس نکال رہا تھا اور امریکی سی آئی اے بھی تب افغان طالبان کے ساتھ کھڑی تھی این اسی ٹائم پاکستان کا ایٹمی پروگرام بھی اپنے اروج پہ تھا اور تہذی کے ساتھ پاکستان اپنے ایٹم بھم بنانے پہ کام کر رہا تھا کیونکہ حال ہی میں تب پاکستان کے دو ٹکڑے ہو چکے تھے اور سویس یونین نے یہ دو ٹکڑے کروانے میں بھرپور مدد کی تھی انڈیا کی تو وہ ایک الگ غصہ تھا پاکستان کو اور اوپر سے سویس یونین پاکستان کے پڑوس افغانستان کے اندر میں بھی گھس کی آیا ہوا تھا جس پہ پاکستان میں یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ اگین دے ہی وہ سیریس ایگزسٹنشل تھریٹ لہذا پاکستان نے سویس یونین کو ادھر ہی افغانستان کے اندر انگیش کرنے کا پروگرام بنایا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہی پاکستان اپنے نیوکیلئر پروگرام پر بھی لگا رہا امریکہ وہ یہ معلوم تھا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن دے نیڈیڈ پاکستان اگینس سویس یونین ان افغانستان لہذا اگر وہ ایک حد سے زیادہ پریشر ڈال رہے تھے پاکستان کے اوپر تو ان کا افغانستان اور جو آج کا سینٹرل ایشیا ہے یہ تب سویس یونین کا حصہ تھا یہ جو ازبکستان آذربائیجان تاجکستان ترکمنہستان یہ جو سارے آپ ملک دیکھتے ہیں یہ تب سویس یونین کا ہی حصہ تھے تو ان علاقوں میں امریکہ کی گرفت کمزور پڑھ رہی تھی ایس پاکستان واضح مین پلئر ان دیز ایریاز بلکل آج کی طرح کا سینٹ تھا جیسے آج بھی افغانستان میں مین کردار پاکستانی پلئے کرتا رہا ہے تو اس وجہ سے امریکی صدر جھوٹی رپورٹس جمع کراتے تھے اپنی کانگریس میں کہ پاکستان ابھی بہت پیچھے ہے ایٹم بم بنانے سے اور کئی سال کئی ڈیکٹس پاکستان کو مزید لگیں گے اور یہ یو ٹی رپورٹس صرف اسی لیے ہوتی تھی تاکہ پاکستان کی سپورٹ جاری رہے افغانستان اور سینٹرل ایشیا کی ملکوں کی سویس یونین سے آزادی کے سلسلے میں اور سویس یونین کو توڑا جا سکے لیکن اسرائیل اس چیز کی خلاف تھا کہ پاکستان کے بعد نیوکلئر اتحار ہوں تو اسرائیل نے اپنے نگیو والے ریگستان میں نائنٹین نیٹیز میں پاکستان کے کہوٹا نیوکلئر پلانٹ کا ایک موڈل بنایا ایک دمی بنائی اور اسرائیلی پائلیٹس اس دمی پہ ایف سکسٹین اور ایف سفٹین جسے موڈرن جہازوں سے ٹارگٹ پریکٹس کرتے رہے موڈ پریکٹس کرتے رہے پلان کچھ یہ تھا کہ انڈیا کا گجرات اسٹیٹ پاکستان کے ساتھ بورڈر رکھتا ہے یہاں پہ انڈین ائر فورس کا ایک بڑا ائر فیلڈ ہے جام نگر ائر فیلڈ اس کو کہتے ہیں تو پلان یہ تھا کہ ادھر سے اسرائیلی جہاز جاہ کر کہوٹا پر حملہ کر کے واپس چلے جائیں گے اس چیز کا خلاصہ بریٹش جنرلسٹ آرڈریان لیوی نے اپنی کتاب اس کے اندر بھی اس چیز کا خلاصہ کیا گیا ہے لیکن انڈیا اور اسرائیل پر اس بات میں پھڑا ہو گیا بعد میں کہ اگر پاکستان کے پاس نیوکلئر بم موجود ہے اس وقت اور اگر اس حملے کے نتیجے میں پاکستان نے ریٹالیٹ کیا تو ساری ذمہ واری انڈیا خود اٹھائے گا انڈیا خود اس حملے کو اون کرے گا اور اسرائیل کا نام نہیں آئے گا ورنہ اسرائیل بھی حملوں کی زد میں آ سکتا تھا جو کہ پاکستان ریٹالییشن میں کرے گا تو انڈیا کا خیال تھا کہ we both should claim the responsibility صرف آپ ہم پہ نہیں ڈالیے گا آپ بھی اس کو اون کریں لیکن اس بات پہ انڈیا اور اسرائیل کے بیج disagreement ہوا تھا اور اسی بیج پاکستانی اداروں کو بھی اس بات کی بھنک لگ چکی تھی اور انہوں نے اسرائیل کو میسیج بھیجا تھا کہ اگر اس طریقے کی کوئی حرکت ہوتی ہے تو ہم اسرائیلی کیپٹل تل عویف کو بھاپ بنا کے اڑا دیں گے ایک ورزن یہ بھی ہے تاریخ کا کہ نائنٹین ایٹیز میں ہی پاکستان نے نیوکلئیر ہتھیار بنا لیے تھے لیکن امریکی پابندیوں کے ڈر سے اناؤنس نہیں کیا تھا اس کے بعد نائنٹین ایٹی فور میں اندرہ گاندی کا قتل ہو جاتا ہے اور یہ پلان تاریخ کے ڈسٹ بین کے اندر چلا جاتا ہے تو اس وقت اسرائیل کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی لیکن ایران کے معاملے میں اسرائیل کئی بار کامیاب ہو چکا ہے اور کئی کامیاب کاروائیاں کر چکا ہے اور ایران کے نیوکلئیر پروگرام کو اسرائیل سیوئیر ڈیمیج دیتا رہا ہے حالانکہ اسرائیل کے خود کے پاس بھی نیوکلئیر ہتھیار موجود ہیں لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ مسلم ورڈ میں خاص طور پر اور میڈلیسٹ میں کسی کے بھی پاس نیوکلئیر ہتھیار ہوں یعنی صرف اسرائیل کے پاس ہوں باقی کسی کے پاس نہ ہوں کیونکہ اس سے بیلنس آف پاور اس ریجن کا میڈلیسٹ کا اسرائیل کے حق میں شفٹ ہو جاتا ہے اور اس بار اسرائیل نے ایران کو اپنے سائبر وار کے پیبلیٹیز کا مظاہرہ کر کے دکھایا ہے جو کہ نئے زمانے کی جنگوں کا ایک اہم ایلیمنٹ ہے اب یہاں انڈیا کے لیے بھی ایک سوچنے والی بات ہے کہ ابھی تک انڈین جنرلز اور انڈین ڈیفینس انیلسٹ چین کے خلاف نائنٹین ایٹیز والی سٹرٹیجی بنا کے ہی بیٹھے ہوئے کہ ہم فلا فلا پاڑ کی چوٹی پر تنبو گاڑ کے بیٹھے ہیں اس لیے ہمیں چین کے خلاف ملٹری ایج حاصل ہے جبکہ دنیا میں اس وقت اس طرح کی جنگیں ہو رہی ہیں جہاں پہاڑ اور چوٹیاں زیادہ مانی نہیں رکھتی اس وقت سپیس اور سائبر وار کی باتیں ہو رہی ہیں جن میں انڈیا زیرو ہے کچھ ہی افتے پہلے ممبئی میں بھی ایک سائبر حملہ ہو چکا ہے جس سے پوری ممبئی کی بجلی کٹ گئی تھی پورا شہر اندھیرے میں ڈوب گیا تھا اور کئی گھنٹے تک شہر کی بجلی بند تھی تمام بینکس تمام سٹاک مارکیٹس ٹرینیں بند تھی وارٹر سپلائے بند تھا پورا بزنس ممبئی کا بند ہو گیا تھا انٹرنیٹ ڈاؤن ہو گئی تھی ہر چیز بند ہو گئی تھی اور الزام جو لگ رہا ہے کہ یہ بجلی کی بندش دراصل سائبر اٹیک کا نتیجہ تھی جو کہ چین نے کیا تھا اور اب ایسا ہی کچھ اسرائیل نے ایران میں کیا ہوا ہے تو یہ وہ نئی دنیا کی نئے زمانے کے تھریٹس ہیں جن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نئی اپروچ کی ضرورت ہے